بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس اف کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و محال میں رکھیں تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے آج کی ریسی بھی بنانے کے لیے تو یہ ریسی بھی اتنی مزدگی اور لاجوہ بنتی ہے کہ دوپہر کے ٹائم میں اگر سالن نہیں ہے تو سالن کی جگہ آپ اس چٹنی کو جھٹ پڑ بنا کر سالن کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ اتنا لا جواب ہے کہ جب آپ ایک تفاہ کھائیں گے تو یقین انہ آپ اس کو بار بار کھائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے چلتے ہیں ہم کچن کی طرف اور سب سے لے کے پہلے ایک برتن تو برتن کو جو میں تھوڑا سا گرم کر لیا یعنی بہت کام فلم ابھی اس کے نیچے جال رہی ہے تو ٹماتر لیں گے ہم اپنے ضرورت کے حساب سے تو ان کو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے آپ ان کو گلائی میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور لمبائی میں بھی سپون کوکنگ آئل کے شامل کریں گے تو کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اس میں چند کلیاں ہم لیسن کی بھی ڈالیں گے تو جی دیکھیں اس کو اب ہم کھک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ان کو اتنا ہم نے کھک کرنا ہے کہ یہ نرم ہو جائیں اور ان کو اب ہم ڈام دیتے ہیں تو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے ان کو نرم ہوتے ہوئے تو جی دیکھیں جیسے ان کی یہ کنڈیشن ہو تو آپ ان کا لٹ جو ہے اٹھا لیں اور جی دیکھیں لیسن جو ابھی کچھا مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ہم کیا کریں گے تو جی دیکھیں چھلکے جو ہیں وہ رموو کرنے بے حد آسان ہے اس طرح سے تو سارے ٹماتر جو تھے ان کے چھلکے ہم اس طرح سے رموو کر لیں گے تو چھلکے رموو کرنے کے بعد یہ لیسن جو بچا تھا نا یہاں پہ یہ مجھے کچھا ہی لگ رہا تھا میں نہیں اس کو پھر تھوڑا سا آئل اور ڈال کے اس کو ایسے ہی میں نے روست کر لیا تھا تو جی دیکھیں یہاں پہ اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ٹماتر کو لیسن میں پہلے سے ہی لگ کر چکی ہوں یہاں پہ تو لیسن کو میں نے ہلکا سا آئل ڈال کے دوبارہ بتا دیتی ہوں اس کو میں نے دیکھیں اس طرح سے لیسن میں کڑکا لیا ہے تو اب ہم اس کو بھی یہاں پہ شامل کر دی ہے میں نے لیسن کو تو جی دیکھیں اب اس کو مچے سے میش کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے میش کر لیں یا میشر کی مدد سے میش کر لیں اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو کو باش کر چکے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو جی دیکھیں لیسن اور ٹماتروں کو ہم نے اچھے سے میش کر لیے اب ٹیسٹ کے حساب سے ہم یہاں پہ لال مچ کا پاورڈر خوشک دھنیا تھوڑا سا اور چاٹ مسالہ آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے اور نمک یہاں پہ ہم نے شامل کر دیا ہے تو جی یہ دیکھیں اور سبز میرچیں کٹ کر کے بہت ہی تیکھے سے ٹیسٹ کے لیے ہم یہاں پہ شامل کر رہے ہیں اور پیاس تقریباً ایک چھوٹے سائز کی ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں چوب کر کے کسی بزارہ سے آپ کاٹ رہے ہیں گھر میں بنا رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے گول کاٹیں لمبا کاٹیں چورس کاٹیں تو جی دیکھیں تھوڑا سا ہم نے دھنیا یہاں پہ ڈال دیا آپ اس کو مکس کریں گے آپ اس کو بنائیں گے نا تو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اتنی مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے یہ چٹنی تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے یہ اس کی فائنل لک ہے تو بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی اور بہت ہی لاجوا بنی ہے یہ چٹنی تو ضرور گرمیوں کی دپہر میں نان کے ساتھ یا تندور کی روٹی کے ساتھ آپ اس کو ضرور بنائیے اور کھائیے اور دعا میں یاد دکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے تو بلیس سبسکرائب جزاکراللہ